جماعت اہل حدیث کے نوجوانوں میں ایک ایسا فتنہ اُبھر چکا ہے کہ فلا عالم دین کا تسکیہ جس عالم دین کے پاس نہ ہو اس کے دروس سننا جائز نہیں اس کے علم سے استفادہ کرنا جائز نہیں یہ جاہل ہیں اس انداز کا فتوہ دینے والے صلفیت کے سین کے پہلے شوشے سے بھی واقف نہیں نیم ملہ خطر ایمان آدھا حکیم جان کے واسطے خطرہ آدھا عالم ایمان کے واسطے خطرہ نمعلوم ہے تو سیکھو سمجھو پڑھو لیکن یہ ایک برادر کو اٹھا کے سر پہ بٹھا لیے سب کچھ انہی سے پوچھو وہ بولے تو بالکل صحیح یہ فتنہ کیا ہے خاص کر یہ کیا نہیں گیا پریلویوں میں دیوبندیوں میں نہیں گیا ہم اہل حدیثوں میں بہت گیا کیونکہ شہر میں وہی ہو رہا ہے اس سے پہلے جو دیکھا گیا جگہ جگہ پھر برادرز کے فتنے حالانکہ اس پر کتابیں موجود ہیں اس پر گروز دیئے گئے ہیں علماء نے باقیدہ تعقید کیے ہیں آج کل یہ بھی بات دیکھی گئی بلکہ میں کہتا ہوں یہ ایک مسئبت کی طور پر کہ بعض جگہوں پر یہ تقسیم کی گئی یہ علماء ہیں یہ برادرز ہیں مجھے نہیں معلوم کیا علماء برادرز نہیں ہوتے کیا انہیں بھائی کہنا غلط ہے یا کوئی برادرز ہے تو کیا وہ عالم نہیں ہوسکتا یہ تفریق کہاں سے آگئی یہ تفریق کیوں لگائی گئی ہم سب ایک ہیں ایک بن کر رہے ہیں لیکن جس میں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت رکھی ہے اس صلاحیت کا بھرپور اعتراض بھی کریں اور فائدہ بھی اٹھائیں مختلف لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں اگر کوئی اچھی گفتگو کر رہا ہے کوئی اچھی تخریر کر سکتا ہے کوئی اچھی تحریر لکھ سکتا ہے کوئی اچھی رہنمائی کر سکتا ہے ہر ایک کا اپنا اپنا اسپیشلائزیشن کا مسئلہ ہے اس کو کھلے دل کے ساتھ اعتراف کریں اور اس آدمی کو بھی چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں مکمل معلومات ہوں اسی کے بارے میں لبکشائی کریں اسی کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں اور آخری پوائنٹ کہ اس سلسلے میں ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے جیسے الحمدللہ یہ مسجد جہاں کوشش کی جاتی ہے کہ مختلف چاہے وہ نو مسلم ہوں کم پڑے لکھے ہوں ان کے لیے مختلف سرکلز اور مختلف حلقات قائم کیے جارہے ہیں اللہ تعالیٰ ان مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے اس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر مختلف شعبہائے زندگی سے جو تعلق رکھنے والے ہیں آپ یہ مت سمجھئے کہ بڑا ڈاکٹر وہ بہت بڑا پڑا لکھا بھی ہوگا وہ اپنے فیلڈ کا ماہر ہے ہو سکتا ہے دینی تعلیمات میں اے بی سی جی سے بھی واقف نہ ہو اس کی بھی رہنمائی کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے ایک ماہر انجینئر ہو مگر اسے وضو کا طریقہ بھی نہ آتا ہو ان کی بھی رہنمائی کی ضرورت ہے ان کے لیے بھی الگ حلقات کی ضرورت ہے اسی طرح خواتین کے لیے بھی الگ سے حلقات کی ضرورت ہے تاکہ علم اس کی روشنی گھر گھر پہنچ سکے ہر ہر فرد پر تک پہنچ سکے اللہ تعالی ہمیں علم کی قدر اور علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے قرآن و سنت کی بالا دستی کی اللہ تعالی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے ہر قسم کے ابتلاہ اور آزمائش سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے وَاقِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ